کر اس وقت ہم نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کا جواب نہ دیا ہوتا تو آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ ہندوستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے اور جو بات میں نے کہی ہے کہ ہم ہمارے وہاں پچیس تیس کروڑ مسلمان ہیں ہم ایٹمی جنگ نہیں چاہتے لیکن ہندوستان یہ یاد رکھے ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے آدھا سونا آپ نے ڈاکٹر عبدالقدر خان صاحب بھارت کے عزائم سے کہلیں کہ اچھے طرح سے اچھے طریقے سے واقف تھے اس لیے انہوں نے بھارت کے ہر جاریہانہ اگڑام کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا تو ہم اپنی ایٹمی تیاروں کے ذریعے دہلی کو پانچ منٹ میں ایک بٹن دبانے کی صورت میں ختم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا بلکل حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پہ کیونکہ جب سے ان کے پاس نیوکلر ویپنز ہیں تو کوئی حملہ اس پہ ہو نہیں سکتا کم از کم اس علاقے کے اندر کہ وہ کریں اور ہم ہٹ بیک نہ کر سکیں تنویر میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا ہوگا اگر ہم بم پھینکیں انڈیا پہ وہ بھی ایٹم بم ایٹم بم پھینکیں گے ہمیں تو ہمیں کچھ سو سمجھ کے اس کی طرف ایٹم بم پھینکنا چاہیے کیونکہ انوائرمنٹ کے ساتھ سے اگر وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہمیں ہی ہو جائے کیونکہ کیونکہ وہ ایسے کیونکہ ہوایں جو ہیں وہ گھون پھیڑ کے ہماری طرف ہمارے سے ان کی طرف ان کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہیں تو جس دن ہماری ایٹم بم پھینکیں ہو سکتا ہے اس دن ہماری طرف کی ہوایں چل رہی ہوں تو سارے اثرات ہو سکتا ہے پھر ہماری طرف نمستی دوستو جہن سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیو چین پر دوستو پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باج نہیں آتا وہ اکثر انڈیا کو ایٹم بم کی دھمکیاں دیتا ہی رہتا ہے لیکن آج انہوں نے تو حدی کر دی آج انہوں نے پورا بھارت اڑھانے کی دھمکی دے دی وہ بھی پھر سے ایٹم بم سے جی ہاں ایٹم بم سے جیسے تو انڈیا نے اپنے پاس ایٹم بم چننے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر بھارتی سینہ نے ایک ایٹم بم پاکستان پر مار دیا تو پاکستان نشط نابوت ہو جائے گا تو آئیں اس فیڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا کی باقلات سنتے ہیں اور ان کو اس چیز کا بھی در ہے چین اگر اس وقت ہم نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کا جواب نہ دیا ہوتا تو آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ ہندوستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے اور جو بات میں نے کہی ہے کہ ہم ہمارے وہاں پچیس تیس کروڑ مسلمان ہیں ہم ایٹمی جنگ نہیں چاہتے لیکن ہندوستان یہ یاد رکھے ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے میں بابا گرو نانک کے سٹیشن سے ہندوستان کو متنبع کرتا ہوں ہمارے پاس آدھے آدھے پاؤ کے اور پاؤ پاؤ کے بھی ایٹامک بم ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک انچ کا استعمال کرنا ہے آدھے انچ کا کرنا ہے پونی انچ کا کرنا ہے یا دو انچ کا یہ مودی کا ایجنڈا پرانا تھا یہ آر ار ایس کا شوٹ آف ہے یہ مودی کا جب اس نے بابری مسجد کا واقعہ کیا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو باتیں کی تھی بعض پاکستان کے سیاستان مودی کو پڑھنے میں ناکام رہے میں ناکام نہیں تھا جی میں نے لوگوں کو کہا کہ مودی نہ نیرو ہے نہ گاندی ہے نہ واج بھائی ہے مودی آر ایس کا شوٹ آف ہے وہ پاکستان اور کشمیر کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں چھوڑے گا اور اس نے جو دہشتگرد ہندو سٹیٹ کا وہاں ایک فلسفہ دیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمح فکری ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے ہندوستان کا اور وہ ایک پاکستان کی بات کرتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو ایک کر دوں گا ہم بائیس پاکستان ہندوستان عرصونا آپ نے ڈاکٹر عبدالقدر خان صاحب بھارت کے عزائم سے کہہ لیں کہ اچھے طرح سے اچھے طریقے سے واقف تھے اس لیے انہوں نے بھارت کے ہر جاریہانہ اگدام کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی راکس اپ کیا کہتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا تو ہم اپنی ایٹ میں تیاروں کے ذریعے دہلی کو پانچ منٹ میں ایک بٹن دبانے کی صورت میں ختم کر سکتے تھے یعنی پاکستانی مزائلوں نے بھارت کا نشانہ لے رکھا تھا اور بھارت کے حملے کی صورت میں پاکستان صرف ایک بٹن دبا کر دہلی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا میں یہاں یہ بات دھورا رہی ہوں کہ ہماری یہ صلاحیت اپنے دفاع کے لیے جاریہانہ اگزائم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ جو بیماری کہہ لیں یہ خبت ہے نہیں صرف بھارت کو لاحق ہے اچھا یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہے نا ان کی ایک بہترین کہہ لیں کہ حکمت عملی تھی سٹرائٹیجی تھی جذبہ تھا جنون تھا کہ انہوں نے پاکستان کو جہوری ہتھیاروں سے لیس کر دیا اور ایسے ہتھیار بھارت کے بڑے شہروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی حب الوطنی کہہ لیں کہ وہ وطن پر ایک آنچ نہیں آنے دینا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تمام جو حکمت عملی یا سٹرائٹیجی وہ بھی بنا رکھی تھی اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان سے زیادہ پاکستان کا فخر تھے تو غلط نہیں ہوگا اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کے لیے جو خدمات انجام دیں ان کے احسانوں کا بدلہ کسی صورت بھی چکایا نہیں جا سکتا اللہ پاک ڈاکٹر صاحب پر کروڑا کروڑا رحمتوں کا نزول کرے ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں آلہ مقام اتا اگر تو ہم ان کے ایٹم پر کرا دیں پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ بھی ہم پر کرا دیں گے یعنی کہ اگر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو جائز ہے ان پر حملہ کرنا دیکھیں اگر وہ ہم پر حملہ نہیں بھی کرتے اور اور بھی صورتحال ہو سکتی ہے جائز حملہ کرنے کی صرف یہ تو نہیں کہ پہلے وہ ہی گرائیں گے اگر وہ ہی گرا دیں گے تو ہم بچیں گی نہ ان کے اوپر حملہ کریں گے ہم بچیں گی نہیں پھر کیا کریں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا بلکل حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پہ کیونکہ جب سے ان کے پاس نیوکلر ویپنز ہیں تو کوئی حملہ اس پہ ہو نہیں سکتا کم از کم اس علاقے کے اندر کہ وہ کریں اور ہم ہٹ بیک نہ کر سکیں لیکن اب ہمارے میں بعد بعد میرے کئی لوگ کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں جی پتا ہمارے پاس انڈیا سے زیادہ نیوکلر ویپنز ہیں اب ہمارے لوگوں کا یہ وہ ہے جو پی ایس ڈی کر رہے ہیں یار ان کا فخر کیا ہے کہ we have more نیوکلر پاورز than انڈیا یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے زیادہ ویپنز ٹیکٹیکل ہیں خیر کوئی بھی نیوکلر ویپنز استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ انسانیت کے خلاف ایک ہتھیار ہے ٹھیک ہے exactly exactly لیکن اس پہ ہماری ساری ہمارا فخر کیا ہے سنیں وہ ہمارے foreign minister شاہ محمود محمود قریشی ہر جگہ آپ کہتے ہیں we are a nuclear power وہ ایک انڈیا بتا رہے تھے تو I mean ہمارے پاس there is nothing more to be proud of یہ جو exhibitions international لگتی ہیں وہاں پہ میں نے پاکستان کی کوئی ایسی نہیں دیکھی یعنی آ کے کپڑے ایک زمانے میں آتے تھے اب وہ بھی مجھے نظر نہیں آتے exactly ایک چیز اور مطلب وہ یہ ہے کہ آج کھل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑا جو ہمارے military establishment ہے اس کے خلاف عمران خان صاحب بار بار neutrals فلان ڈمکا یہ وہ ایک جسے کہتے کہ campaign بھی چل رہی ہے آپ twitter پہ اگر رات کو جائیں تو آپ کو کوئی نہیں کوئی trend جو ہے وہ آہ لگا ہوا